بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کو بخاری شریف اور دوسرے جو مستند احادیث کی کتابیں ہیں تقریباً سب میں مرکول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واشروم اور بیت الخلا سے باہر نکلتے تو یوں دعا فرما لیا کرتے تھے غفران کا اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنم ابن ماجہ میں یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واشروم سے باہر نکلتے تو اس وقت یوں دعا فرما لیا کرتے علماء کرام نے ایک ساتھ بھی لکھی ہیں ہم ان کو دونوں ایک ساتھ ہی یاد کر لیتے ہیں یہ آپ ساتھ میں پڑھ لیجئے غفرانکا الحمد للہ اللہ اللذی غفرانکا الحمد للہ اللذی اذهب عنی الازا وعافانی غفرانکا الحمد للہ اللذی اذهب عنی الازا وعافانی غفرانکا الحمد للہ اللذی الحمد للہ اللذی اذهب عنی الازا وعافانی غفرانکا یا اللہ مجھے معاف کر دے میری بخشش فرما دے غفرانکا یا اللہ میری بخشش فرما دے الحمد تمام تعریفیں للہ اس اللہ تعالی کے لئے ہیں اذهب عنی الازا وعافانی جس نے مجھ سے گندگی کو دور کیا اذهب عنی الازا جس نے مجھ سے گندگی کو دور کیا وعافانی اور مجھ کو عافیت عدا فرمائی غفرانکا یا اللہ مجھے معاف فرما دے میری بخشش فرما دے الحمد تمام تعریفیں للہ اللذی اس اللہ تعالی کے لئے ہیں اذهب عنی الازا جس نے مجھ سے گندگی کو دور کیا وعافانی اور مجھ کو عافیت عدا فرمائی تو جیسے واشروم سے باہر نکلتے ہیں تو پہلے لفظ ہم کیا بولتے ہیں غفرانکا یا اللہ اس کا مطلب کیا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے دیکھیں واشروم بندہ جاتا ہے ضرورت کے لئے قضاء حاجت کے لئے باہر نکل کر وہ اللہ تعالی سے معافی مانتا ہے تو یہ معافی کیوں مانگی جاتی ہے کھانا کھانا اس کا حضم ہونا یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے پھر وہ آسانی سے وہ کھانا حضم ہو کر جو چیز ضرورت کی ہے وہ اندر جسم کو مل جائے اور جو فضلات ہیں وہ باہر نکل آئے تو آسانی سے یہ معاملہ تہہ ہو جائے یہ بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے تھوڑا سا کسی کا پشاپ بند ہو جائے چوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی وجہ سے اتنی تقلیم ہوتی ہے کہ شاید دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی تقلیم بندے کو ہوئی نہ جن کو ہو جائے تو لہذا یہ معاملہ سہولت کے ساتھ ہو تو اس وقت یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کا جیسے شکر کرنا چاہیے اس طرح کی شکر گزاری ہم سے نہیں ہوتی تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالی سے معافی مانگی جاتی ہے کہ اللہ ہمیں جس طرح کا شکر کرنا چاہیے اس نعمت پر اس طرح ہم سے نہ ہو سکا تو پہلا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ہے کہ غفرانہ کا اس کے بعد اللہ تعالی کے شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ آپ نے اپنے فضل اور کرم سے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ جو گندگی تھے وہ ختم ہو گیا اور آپ کے ان کا معلہ ہو گیا یہ اللہ میری بخشیف فرما دے اور تمام تعریف ہے شکر ہے اس اللہ تعالی کا جس نے مجھ سے گندگی کو دور کر دیا اور مجھے آفیت عطا فرمائی اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی